لبنان کا سب سے مالدار آدمی ایمل البستانی تھا اس نے اپنے لیے ایک خوبصورت علاقے میں جو کہ بیروت کے ساحل پر تھا قبر بنوائی کے مرنے کے بعد مجھے اس قبر میں دفن کیا جائے اس کے پاس اپنا ذاتی جہاز تھا اور جب دھماکہ ہوا تو وہ جہاز سمیت سمندر میں ڈوب گیا لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد اس کے جہاز کا پتہ تو چل گیا لیکن لاش نہیں ملی جسے اس قبر میں دفن کیا جائے جو اس نے اپنے لیے بنوائی تھی برطانیہ کا ایک بہت زیادہ مالدار آدمی ایک یہودی روت تشلر تھا وہ اتنا دولت مند تھا کہ کبھی کبھی حکومت اس سے کرز لیتی تھی اس نے اپنے عظیم الشان محال میں ایک کمرہ اپنی دولت رکھنے کے لیے مختص کیا تھا جو کہ ہر وقت سیم و ذر سے بھرا رہتا تھا ایک دفعہ وہ اس کمرے میں داخل ہوا اور غلطی سے دروازہ بند ہو گیا دروازہ صرف باہر سے کھل سکتا تھا اندر سے نہیں اس نے زور زور سے چیخو پکار شروع کی لیکن محل بڑا ہونے کی وجہ سے کوئی اس کی آواز نہ سن سکا اس کی عادت تھی کہ وہ کبھی کبھی بغیر کسی کو بتائے کئی کئی ہفتے گھر سے غائب رہتا تھا جب وہ کسی کو نظر نہ آیا تو گھر والوں نے سوچا کہ حسب عادت کہیں چلا گیا ہوگا وہ برابر چیختا رہا یہاں تک کہ اسے سخت بھوک اور پیاس لگی اس نے اپنی انگلی کو زخمی کیا اور کمرے کی دیوار پر لکھا دنیا کا سب سے مالدار آدمی بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے اس کی لاش کئی ہفتے بعد دریافت ہوئی یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ مال و دولت ہی ہر مشکل کا حل ہے اور دنیا کی ہر ضرورت اس سے پوری کی جا سکتی ہے دنیا سے جانا ایک بڑا حادثہ ہے لیکن ہم نہیں جانتے کہ کب کیسے اور کہاں جانا ہے انسان سفر پر جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے گھر سے باہر جاتا ہے اور پھر لوٹ آتا ہے لیکن جب دم نکل جائے تو پھر کوئی لوٹ نہیں سکتا مبارک بات کے قابل ہیں وہ لوگ جو کسی پر ظلم نہیں کرتے نہ کسی سے نفرت کرتے ہیں نہ کسی کا دل توڑتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو کسی سے برتر سمجھتے ہیں اس لیے کہ سب کو جانا ہے ایک آدمی ٹیکسی میں بیٹھا تو دیکھا کہ ڈرائیور قرآن سن رہا ہے اس نے پوچھا کیا کوئی آدمی مر گیا ہے اس ٹیکسی ڈرائیور نے جواب میں کہا کہ ہاں ہمارے دل مر چکے ہیں قیدی اس لیے قرآن مانگتا ہے کہ قید تنہائی میں اس کا ساتھی بنے مریض ہسپتال میں اس لیے قرآن مانگتا ہے تاکہ اللہ اس کے مرز کو دور کرے اور مردہ قبر میں تمنا کرے گا کاش میں قرآن پڑتا تو آج قرآن قبر میں میرا غم خار ہوتا آج نہ ہم قیدی ہیں نہ مریض ہیں اور نہ مرے ہوئے ہیں کہ قبر میں قرآن کی تمنا کریں قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں ہے آنکھوں کے سامنے ہے تو کیا ہمیں اس بات کا انتظار ہے کہ ہم ان مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت میں گرفتار ہو جائیں اور پھر قرآن کو طلب کریں ابھی وقت ہے آئیے دعا کریں کہ اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار ہمارے سینوں کا نور ہمارے ایوب کا پردہ پوش ہمارے نفوس کا مددگار ہماری قبر کا ساتھی اور روز محشر میں ہمارا سفارشی بنا دیجئے اے اللہ ہمیں قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اقبال نے بھی ہمیں جنجوڑنے کی کوشش کی تھی زمین کے آسمہ بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے غضب ہے سطر قرآن کو چلپا کر دیا تُو نے صبح سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل بنایا ہے بتے پندار کو اپنا خدا تُو نے